موسیقی 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 پیار سے ہمیں جی ان میں بجا جو نہیں ہم سب پیار سے ہمیں جی ان میں بجا ایک پتا سب کا وحیل ایک پتا سب کا وحیل دنیا ہے پریوار کم کہو کم کارک کہو رحمل کبول دارا سب مرسکی جوٹی ہے پر مرسکی آ اب یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں گو سیوہ ہی پربو سیوہ ہے بندے کام بھیلو ماترم سب تو ہے گو ہٹیا ہو رہی ہے اس کے لئے ہم چاہ رہے ہیں کہ ہر جگہ بڑے بڑے آئیو جکوں سے خاص کر کے ہندو سماج سے دھرم کرنے والوں سے یگے کرنے والوں سے مٹھوں سے مہاتموں سے سنتوں سے سنکرہ چار دی سے جتنے بھی دھارمی کی سمپردائی کے جو دھرم گرو کہلاتے ہیں ان سے تو میرا ایک نمیدن ہے کہ ہٹیا اور دھرم دونوں ایک ساتھ ان کو نہیں جولا جا سکتا ہے اور اگر ہم جولتے ہیں تو پھر سیدھے سیدھے ہم لنکا واسی ہو گئے ہم پھر راوال کے بنسج ہیں اس لئے دھرم کو ہٹیا کو ایک ساتھ نہیں جولا جا سکتا ہے اس لئے میں یہ چاہتا ہوں کہ پوری ہندوستان کی پوری طاقت گائے کی جان بچانے کی پہلے کھڑا ہونا چاہیے گوہٹیا پر روک لگنی چاہیے اور چاہے کوئی کار ہو اچھوان نہ ہو گوہٹیا پر پورا دھیج کھڑا ہو جائے تو سرکار چوبیس گھنٹے کے اندر سرکار کی اوقات نہیں ہے کہ وہ گوہٹیا پر کلے کانون نہ بنا دے یا اس کے لئے کوئی بیدھان سمبیدھان نہ چالو کر دے چوبیس گھنٹے کے اندر مہینوں تو چھوڑیا تو یہی ہماری کچھا ہے سمات اب اندھا ہے کتنا اندھا ہے اب یہ ہے کہ کچھ اچھے لوگ ہیں جن کے دوارہ پرچار پرسار کیا جا سکتا ہے ہمارے سرما ہمارے رفنیسور سنگھ صاحب تو پاتانجلی سے جڑے ہوئے ہیں بابا رام دیو سے جڑے ہیں بھارس وابی مانٹرس سے جڑے ہوئے ہیں اور اچھے سکریے کار کرتا ہے جلا پربھاری بھی ہیں رتنیسور سنگھ تو اب یہ آج آئیوجن کیے ہیں انہوں نے ہمیں آسوسٹ کیا ہے کہ نہیں گروہ جی آپ جو بتائیں گے جس دھنگ سے بتائیں گے میں وہی کاری کروں گا یہی کا ہمارا مطلب ہے کہ ہم لوگ بینر پوسٹر آئیوجن کار کرم میں بڑے پیسے لگا دیتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں لیکن گوہٹیا کے لیے نہ ہم بول رہے ہیں نہ ہم کچھ پریاس کر رہے ہیں اب سال میں ایک بار دو بار اگر ہم کہیں امال لیجے انسان میں بیٹھ بھی گئے ہم تو قریب قریب سات آٹھ انسان ہمارا ہو چکا ہے نوہ نمبر کا انسان آج میرا یہاں پورا ہوگا بینر ہم اپنا لانا نہیں جلدی میں پاسکے تو پرانا بینر تھا تو اس بینر میں لکھا ہوا ہے دھرنا دھرنا نہیں بلکہ اپواس ہے آج کی نیوز میں اپواس ہی جائے گا میں دس بجے سے اپواس رکھوں گا پانچ بجے تک یہ کرمیک اپواس مانا جاتا ہے یہ ہم چاہے جب تک چلا میں کوئی اس میں روک ٹوک نہیں ہے سرکار بھی نہیں کچھ کر سکتی ہے کرمیک انسان کا مطلب ہے کہ جب تک کاریاب کا پورا نہ ہو جائے تب تک انسان آپ چلا سکتے ہیں سرکار آپ کو آپ کو نہ اٹھا سکتی ہے نہ روک لگا سکتی ہے اسی طرح میں نے گنگا جی کے نام پر ونچاس دن کا انسان کیا تھا ونچاس دن کا اکیلے اور گنگا کو راشتری ندی گھوسٹ کر آیا بابا رام دیو کے آوہن پر کارکرام پورے دیس میں لاغو ہوا تھا ایک دن کے لیے تو ہم نے سوچا گنگا جیتنی گندی میلی ہو چکی ہیں ایک بہت گندے کپڑے کو آپ ایک دن ایک بار سابون لگا کہ آپ نہیں ساب کر پائیں گے اس سے بڑے دھولائی کی ضرور پڑے گی تو ہم اپنے آ گئے جد میں اور آ کر کے ہم انسان میں بیٹھ گئے اب جد تو لے لیا لیکن اکیلے پھر بھوگت بھی گئے کوئی نہ ساتھی آیا نہ سنگی آیا لیکن یہ ہے کہ ہنمان جی کی بڑی کرپاٹ تھی اور ہم کو سبھلتا ملی اور گنگا راشتی ندیب ہو سیت ہو گئی ہواد کے لاؤڈی سٹیکر میں لگے گا تو یہ ہی اپنے بات بچان بتائیں گے لوگوں سے کوئی دیکھئے کرنا نہیں چاہتا ہے کوئی کسٹ نہیں اٹھانا چاہتا ہے اور چاہتا ہے ہر کام ہو جائے بینا کسٹ اٹھائے نہیں ہوگا انچانس دن جب جان پر کھیل گئے تو گنگا جی کا راستی ندی گوزت ہو گئی اور ہم نے منموہن سرکار کو بدائی بھی دی تھی تو جو اچھا کام کریں وہ اس کی پرسنسہ کریں لیکن کانگریس نے کیا گربل سربل کیا ہے اب کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے آج اس سمیں موڈی سرکار میں جب لوگ ٹکا ٹپڑی کرتے ہیں تو لگتا ہے ٹکا ٹپڑی کرنے والوں کا موہ میں ہاتھ ڈال کے ان کا ہم جبڑا پھال کے رکھ دیں کارن ہے کہ موڈی کی کار سیلی ہم کسی پارٹی کے آدمی نہیں ہیں دھیان لے کے سن لیجی آپ ہم کسی پارٹی کے آدمی نہیں ہیں ہم کسی پارٹی کے پٹھو نہیں ہیں ہم کسی پارٹی کا ایک گلاس پانی بھی نہیں جانتے سماج کے لیے راست کے لیے ہمارا چنتن ہے راست کے لیے ہم کار کر رہے ہیں چنتن کم کارے جادے کار کرو پہلے بھئی جتہ سوچو اٹھا تو کرو موڈی سرکار میں جو کار فیلی ہے وہی بتا رہا ہے کہ آج دے سابا جاد ہوگا ہے اور ہمارے رتنے سور سنگھ صاحب جو بیٹھے ہیں جن کے سر میں بال نہیں ہے گلاگی رنگ کا وہ کرتہ پہنے ہیں واسطوں میں یہ بہت ہی سکری کرمٹ ایماندار اور سائیڈی سی لیے ان کے یہاں یہ سب آئیوجن ہو رہا ہے تو جنے چنے لوگ ہیں ایسے رتنے سور سنگھ صاحب جو ہیں میں ان کے قریب کیمرہ لے کے پہنچ رہا ہوں بیٹھے ہوئے ہیں بیٹھیں گے نہیں سب بول رہے ہیں سیڈی بن رہی ہے بابا رام جو بھی تو دیکھیں گے کہ ہاں کوئی رتنے سور ہے جو ایماندار ہے کرمٹ ہے کار کرنے والا ہے جو کار کرے گا وہی کچھ کر پائے گا مہراد جو کار نہیں کریں گے تو کچھ نہیں ہوگا تو سامنے جن کے سر میں بال نہیں ہے ہمارے رتنے سور سنگھ صاحب بیٹھے ہیں اور آج بھی ہم آکے بھی یہاں بڑے پرسند ہوئے اور ہم نے کہا کہ مہینے میں ایک بار میں یہاں آوستے آیا کروں گا اس پریوار میں رام کی کرپا ہے اب یہ ہے انبھاؤ ہے جن بندر بھوج کی ہیں تو کس تو انبھاؤ ہوئی جاتا ہے تاس کا بڑا پرانا کھلالی جو ہے نا وہ ایک نمبر کا جواری بھی بن جاتا ہے تو بندر بھوج کرتے 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 اتنا انبھاؤ ہے کہ کسی دروازے میں گھر میں پریویز کرتا ہوں تو ہم کو یہ پتہ نہیں کیسے آبھاس ہوتا ہے کہ رام کی کرپا ہے تو رسنے سور جی کے پریوار پر رام کی کرپا ہے ان کے ماتہ جی سے بھی ملاقات ہوئی وہ کہیں ان کی پرشمسہ کر رہی تھی تو آج ایسے لوگوں کی جرورت ہے ہمارے کام میں دھن کے پکے نیس وارد بھاؤ سے ہمارے کیسی سرما صاحب بیٹھے ہیں جمہو کا رہنے واجہ بہت ہی کرمت بکتی ہیں اور ایماندار ہیں اپنے کام میں جو ایماندار نہیں ہے وہ بیکار ہیں مجبانی کو برام دے رہا ہوں آج کی تاریخ جو ہے واو ایک ایس اگست دو ہزار چودہ ہے کبنا گرام مہراج گن سے پانچ کلومیٹر ہم لوگ ہیں ادھا یعنی گومید یگے ہونے جا رہا ہے اس کے بعد گو بھوڑ ہوگا وہ ہمارا اخواست چل رہا ہے کیونکہ یہاں کیمرہ دیکھے کوئی بنانے واجہ نہیں بولنے واجہ نہیں میں کیمرہ سویم ہی چلاتا ہوں بناتا ہوں ہمارا وہ دیش ہے سماج کو کچھ دیشہ دینا جب ہم بولیں گے نہیں ہم کچھ دیکھائیں گے نہیں تو ہم کیسے آپ کو دیشہ دے پائیں گے ہم جب ہی آپ کو دیشہ دیں گے جب سویم کچھ کریں گے یہ رتنیسور جی کے رتنیسور سنگھ جی کے گھر دروازے گاؤں کھیت کھلیحان سب آپ دیکھ رہے ہیں بہت رمڑی کا ستھان ہے سندہ رستھان ہے بانی کو میں برام دیتا ہوں اس کے بعد پھر ایک بار وہ بنائے گا ایک ویڈیو اور بنائیں گے جب ہمارے مائک پر بھاسن ہوں گے جائے شری رام جائے شری رام جائے شری رام